اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو خیر مقدمہ آپ کا فیدہ نامے میں دوستو آج کے سوڑے میں ہم مہتی سے آستان حضور غریب نواز وکیل اشرفی حضرت اللہ مولانا سید غلام علی چشتی اشرفی کا ذکر خیر کر رہے ہیں اس امیت کے ساتھ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیر ضرور کریں اور فیدہ ناما یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں حضرت مولانا سید غلام علی چشتی اشرفی علی رحمت رزوان عالی اخلاق اور کمالات کے مالک تھے بچوں سے نہای شفقت اور محبت سے پیش آتے تھے اپنے شاکردوں سے خصوصاً نہایت نرم سلوک اور اچھا رویہ رکھا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ مہمان رسول ہیں اور فرشتے ان کے پیروں تلے اپنے پر بچاتے ہیں بزرگوں کا ہترام کرتے غریبوں سے تعلق قائم کرتے اور امیروں سے دور اور نفور رہا کرتے آپ کی طبیعت میں سادکی کوٹ کوٹ کر بھریوی تھی جفا کشی کے عادی تھے ہر قسم کی تکلیف کو برداشت کر لیا کرتے تھے اور معاملات کو لکھ لیا کرتے تھے دین کی تبلیغ و اشاعت میں خوب لگن اور مہنس سے کام لیتے اپنا لباس صاف سترا اور خوبصورت پہنتے تھے غزہ بن یاہ سادہ استعمال فرماتے اس میں سنت نبوی اور طبی اصول کو خاص مد نظر رکھا کرتے تھے پانی پینے میں اس کا التظام رکھتے زیادہ کھاتے نہ زیادہ سوتے اللہ ماں ممدوح علی رحمت رزوان کے ذات اہل محفل کے لئے سند و حجت ہوتی اور آمین قوم مانے جاتے درگاہ خاجہ غریب نواز علی رحمت رزوان مقامی و بیرونی جو بھی نظرانے آتے ہر ایک کو اس کا حق پہنچاتے زہد و تقوی آپ کا شیار تھا خدا ترسی وہ تقوی میں کامل اور اس سے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نظر رکھا کرتے حد درجہ خدا ترسی نہائیت پاکباز اور وسیع العلم تھے یہی وجہ ہے کہ ان کے معاصر علماء نے ان کو اپنا وقالت نامات تحریراً پیش کیا اور اپنے متعلقین اور مریدین کو محدی سے آستان غریب نواز علی رحمت رزوان کی وقالت میں دربارے غریب نواز میں حاضر دینا و دلانا اپنی سعادت مندی سمجھتے رہے محدی سے آستان حضور سلطان غریب نواز علی رحمت رزوان حضرت علامہ سید غلام علی بن سید نور رحمہ ملالے ایک علمی خانوادے میں و انیس سو اسوی کو پیدا ہوئے آپ کے والدے گرامی کا نام سید نور محمد چشتی فریدی تھا محدی سے آستان حضور غریب نواز حضرت مولانا سید غلام علی اشرفی چشتی علی رحمت رزوان اجمیری بزات خود سرزمین عجم شریف پر اپنے زمانے کے گنے چنے علم مشرقیہ کے فازلین میں شمار کے جاتے تھے آپ نے دار الخیر اجمری شریف میں رہ کر جن مشاہر زمانہ علماء کرام سے اقتصاب کیا ان میں علامت العند علامہ مولانا معنودین اجمیری علی رحمت رزوان کا نامی نامی سر فریزت ہے محدی سے آستان غریب نواز حضرت علامہ مولانا سید غلام علی اشرفی چشتی کا وجود مسعود امام اہل اجمیر و مقدس و عالم اسلام کے لئے نعمت عثمہ سے کم نہیں تھا لیکن افسوس کے سعادتی اجمیر مقدس کی اس عظیم فرزند کا تذکرہ مادوم ہو چکا ہے محدی سے آستان غریب نواز حضرت علامہ مولانا سید غلام علی اشرفی چشتی اجمیری علی رحمت رزوان اپنی بے وصال علم و فضل کی خدمات کی بنا پر نہ صرف اجمیر شریف بلکہ بیرون اجمیر شریف بھی چند اہم اور نمائی شخصیتوں میں شمار ہوتے تھے یہی وجہ تھی کہ سالار جنگ نواب اہدراباد کی طرف سے آپ کو امین داراللوم معینیہ عثمانیہ مقرر کیا گیا جو وظائف و ناظرانیں اس وقت اہدراباد سے دربار خاجہ میں آتے آپ ہی اس کے امین ہوا کرتے تھے حضرت علامہ سید غلام علی اشرفی چشتی علی رحمت رزوان کی شخصیت کو حضور سیدی علی حضرت اشرفی میاں علی رحمت رزوان سے روحانی نعمتیں حاصل ہوئی اور حضور علی حضرت اشرفی میاں علی رحمت رزوان سے شرف بیعت حاصل رہا اور ساتھی آلہ حضرت امام رحمت رزوان خان فازل بریلوی علی رحمت رزوان سے شرف خلافت بھی حاصل رہا حضرت مولانا حامید رزا خان حجت الاسلام علی رحمت رزوان نے خاجہ ازمیری کے دربار کے حاضری کے وقت اپنا وکیل آپ کو چنا محدثی آستان حضور غریب نواز حضرت علامہ مولانا سید غلام علی چشتی اشرفی اجمیری علی رحمت رزوان آسمان علم و حکمت کے آفتاب درخشاں اور دنیا علم و حدب کے نیر تابع شخصیت کا نام ہے یقیناً آنے والے وقت میں مورخ کا علم اور کام کرنے والے ساتھیوں کے لئے غریب نواز علی رحمت رزوان کے آستانے کے محدث کی شخصیت منار نور ثابت ہوگی محدثی آستانے غریب نواز حضرت مولانا سید غلام علی اشرفی چشتی علی رحمت رزوان نے دارلو معینیہ عثمانیہ میں رہ کر دس بھی دیا اور تعلیم بھی حاصل کی آپ نے تقریباً ونیسو گیارہ سے ونیسو پچیس تک آپ نے یہی پر تعلیم حاصل کی حضرت مولانا سید غلام علی چشتی اشرفی علی رحمت رزوان کے استادی گرامی علامت الہند حضرت مفتی مہیندین اجمیر علی رحمت رزوان کی ذات مجمل بہرین تھی جہاں وہ ایک طرف سلسلے خراباتیہ کے آخری کڑی تھے دوسری طرف علامہ لطف اللہ صاحب علی گڑی علی رحمت رزوان کے فیضان علم سے خوشہ چیف ہو کر علامہ شاہ عبد المحدث دہلوی علی رحمت رزوان کے سلسلے تلامیزہ کے نامزد بیت تھے حضرت مولانا سید غلام علی اشرفی علی رحمت رزوان نے پہلا نکاح ونیسو اٹھائیس دس اکتوبر کو فرمایا جن سے تین بیٹیاں اور ایک بیٹا تولد ہوا آپ کی پہلی بیوی کے انتقال کے بعد آپ نے چھ جولائے ونیسو پینتالیس میں دوسرا نکاح فرمایا جن سے تین بیٹیاں اور دو بیٹے ہوئے حضرت علامہ سید غلام علی چشتی اشرفی علی رحمت رزوان کے بیشمار تلامیزہ پائے جاتی ہیں جن میں سے خصوصا خلیفہ اعلی حضرت حصدر شریعہ حضرت مولانا انجدل آزمی حضرت امام النو سید غلام جلانی میرٹھوی علی رحمت رزوان حضرت مفتی شمشتین جعفری علی رحمت رزوان علامہ قمرتین سیالوی علی رحمت رزوان مفتی حبیب الرحمن مجاہد ملت حافظ ملت مولانا شاہ عبدالعزیز محطی سے مبارک پوری مفتی کانپور حضرت علامہ مفتی رفاقت حسین صاحب مفتی آزم پاکستان علامہ سردار احمد صاحب فیصل آبادی حضرت مفتی محمد فخرتین صاحب مکرانوی حضرت مولانا غلام دستنگیر صاحب اجمیری وغیرہ جیسے تلامزہ ہیں بشیر القاری شرح سیعہ البخاری کے دیپاچے میں حضرت علامہ غلام جلانی میں رٹھی علی رحمت رزوان نے جو آپ کے حوالے سے اپنی خود نوشت لکھی ہے وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے سلطان العلماء محدث آستان غریب نواز حضرت سید غلام علی اشرفی چشتی اجمیری علی رحمت رزوان کے ذاتی خطب خانے میں طبقی کتابیں بھی موجود تھی جس پر کچھ نہ کچھ طبی معمولات و نسخہ جات و تعلقات سے حضرت محمدو علی رحمت رزوان کی قلم سے تحریر کردہ عبارتیں تھے تکمیل علوم مشرقیہ کے بعد آپ نے سبقنت علم طبقی تعلیم حاصل کی لیکن افسوس یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اس وقت تجوی شریف میں کن کن عطبہ سے آپ نے اس زمان میں درس لیا یوں تو آپ کے زمانے میں خود دار علم معینیہ عثمانیہ میں حکیم ابو العلماء مولانا عمجد علی آزمی علی رحمت رزوان مولانا عبد المجید صاحب نیز کبھی کبھی آپ کے دادا استاذ حکیم سعید برکات احمد صاحب کونکیوی بھی دارلو معینیہ عثمانیہ تشریف رایا کرتے تھے ممکن ہے کہ آپ نے ان سے علم طبقی تعلیم حاصل کی ہو آپ مشربن چشتی تھے مسلکن سنی حنفی صحیح العقیدہ عالم دین اور تصلف دین میں نہائیت کامل و اکمل تھے آپ کی ذات پر تصوف کا گہرا رنگ چڑا فوا تھا نام و نمو سے کوئی سروکار نہیں تھا سلسلے چشتیا کی ترویج اشاعت میں خوب چسپی لے تھے اور دریشانہ مزاج رکھتے تھے و 1948 میں آپ فریضہ حج بیت اللہ بھی ادا کیا جب اتفاق ہے کہ اسی سال صدر شریع بدل طریقہ حضرت مفتی عمجد علی آزمی علی رحمت رزوان بھی شریک سفر تھے مگر تیز بخار کی وجہ سے علامہ صدر شریع علی رحمت رزوان کا وصال جہاز کی روانگی سے قبل ہی دوزی قیدہ کو ہوا ممبئی میں ہوا اور علامہ شد القادری علی رحمت رزوان کی کوششوں سے حضرت صدر شریع علی رحمت رزوان کی نلاش کو گھوسی زلاموں میں سپرد خاک کیا گیا حضرت مہتی سے آستان غریب نواز علی رحمت رزوان کا خطوب خانہ بھی کافی وسیع تھا اور جس میں مختلف علوم و فنون کی کثیر تعداد میں کتابیں موجود تھیں و انیس سو پچپن میں مہتی سے آستان حضور غریب نواز حضرت مولانا سید غلام علی چشتی اشرفی اجمیری علی رحمت رزوان کا جب اصال ہوا تو حضرت ممدو کی اولاد نرینہ میں سے حضرت سید محمد حادی میاں صاحب کی عمر تقریباً چار سال اور حضرت سید محمد مہدی میاں مدزولا موسیقی